دوستو آخر بگ بو سیونٹین کی گھر کی کنٹیشن ایش و شہرمہ کو یہاں پر اچانک کرن جوہر نے زبردست فٹکار کیوں لگا دی ہے جی آپ کو دا دیں کہ ہم گھر میں یہاں پر کرن جوہر جیسے ہی بگ بو سیونٹین کو ہوشٹ کرنے کے لیے آیا تو یہاں پر سب ہی کنٹیشن کو چھوٹ کر انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ایش و شہرمہ کی اتنی زبردست کلاس لگائی کہ وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگ پڑی اور ایش و شہرمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایش و شہرمہ اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن آگے سے کرن جوہر نے ایک ایسی بات بول دی ایش و شہرمہ کو کہ یہاں پر ایش و شہرمہ کا مو پورا کا پورا بند ہو گیا آخر کیا ہوا ہے ایسا چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بک بوس سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہے لیٹر شو اور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چاند کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوسرے درستر آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بک بوس کو یہاں پر ہوشٹ کر رہے ہیں سلمان خان لیکن اب رپورٹس کے لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ویکنڈ کا واروالے ہفتے کے اپیسوڈ میں جو اپیسوڈ ہوں گے وہ سلمان خان نہیں بڑھ کی کرن جہور ہوشٹ کریں گے لیکن کرن جہور جیسے گھر میں آئے تو انہوں نے سب بھی کنٹیشن کو چھوڑ کر یہاں پر ایشور شرما کو زبرزرز فٹکار لگائی اور یہ کہا کہ تمہیں بالکل بھی تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے باقی کنٹیشن سے بات کرنی چاہیے جس کے بعد ایشور شرما نے جب یہ پوچھا کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو تو آگے سے کرن جہور نے یہ کہا کہ جس طرح سے تم کچن ایریا میں سب ہی کنٹیشن کے سامنے کھانزادی کو رولا رہی تھی اسے فٹکار لگائی تھی تم نے ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا اس کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے اس کے باوجود تم نے اسے کھانا بھی نہیں دیا جس کے بعد کھانزادی کو لے کر اور کھانے کو لے کر یہاں پر ایشور شرما نے کرن جہور کو یہ کہا کہ میں نے اسے یہ کہا دیا تھا کہ جو میں کھانا بناوں گی جو میرا پتی کھانا بنائے گا وہ ہم کھانا تجھے نہیں دیں گے لیکن جو کھانا ہے گھر میں وہ تو لے سکتی ہے وہ جیسے ہی ایشور شرما نے یہ بات بولی تو آگے سے کرن جہور نے یہ کہا کہ دم والے کمرے میں صرف تو ہی نہیں رہتی ہے یہاں پر کھانزادی بھی رہتی ہے اس کا ہر چیز پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا حق ہے رہا اس قبر میں اتنے والا آپ کے کرنے جائیں گے اس کے بارے ہمارے کمن پوسٹوں میں لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں